دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اے ڈی اے نے ایک ٹوین انجن میڈیم کلاس اومنی رول کومبیٹ ایک رافٹ اورکا اور ایک ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر پروگرام کو ڈیویلپ کرنے کا پروپوزر انڈین ایر فورس اور انڈین نیوی کو دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ سوال باقی ہے کہ اس پروگرام کو فنڈ کرنے کے لیے دو بلین ڈالرز کون دے گا کیونکہ ابھی تک انڈین ایر فورس نے اس پروگرام کے لیے کوئی بھی کمیٹمنٹ نہیں دی ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ٹوین انجن میڈیم کلاس اومنی رول کومبیٹ ایک رافٹ انڈین ایر فورس کے لیے بنایا جائے گا اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر پروگرام نے انڈین نیوی کے لیے بنایا جائے گا جو کی اپنے ایک رافٹ کیریرز کے اوپر پرانے ہو چکے میک ٹوینٹی نائن فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے اس فائٹر جیٹ کا استعمال کرے گی حالانکہ اس پروگرام کو ایرونارٹیکل ڈیویلیمنٹ ایجنسی نے انناؤس کر دیا ہے لیکن تب بھی اس کی ڈیویلیمنٹ پر کام شروع نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک اسے گورنمنٹ کی فینڈنگ بھی نہیں ملی ہے اور نہ ہی انڈین ایر فورس نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا پرامس دیا ہے سورسز کا کہنا ہے کہ انڈین ایر فورس نے ابھی تک کوئی بھی افیشل کمیٹمنٹ نہیں کی ہے اور وہ ابھی ایڈی اے دورہ دیئے گئے پروپوزل کو سٹڈی کر رہے ہیں اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ سبھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے فائنیشیل ایسپیکٹ کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ اس کے بارے میں کوئی کمیٹمنٹ دیں گے ایڈی اے نے تقریباً تیرہ ہزار کروڑ کی قیمت اس کے ڈیویلیمنٹل فنڈز کے لیے مانگی ہے جو کی تقریباً دو بلین کے آس پاس پہنچ جاتی ہے جو کی ایلسی تیجس پروگرام کے لیے سپنٹ کیے گئے پیسے سے بہت زیادہ ہے تیجس پروگرام کے لیے نو ہزار کروڑ لگے تھے جس کی ڈیویلیمنٹ میں تقریباً تیس سال لگ گئے تھے انڈین نیوی اپنے 45 کیریر بیسڈ مگ 29 کے فائٹر جیٹ کی فریٹ کو ریٹائر کرنا چاہتی ہے اور اسے ریپلیس کرنے کے لیے انڈین ایر فورس ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ کا استعمال کرنا چاہتی ہے جو کی دوزار تیس میں پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا لیکن انڈین نیوی چاہتی ہے کہ انڈین ایر فورس اس پروڈیکٹ کی دیویلیمنٹل کاسٹ کی کچھ پرسنٹیج شیئر کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ چاہتی ہے کہ انڈین ایر فورس اس کا اور کا ویریانٹ اپنی فورس میں انڈکٹ کریں ایڈین نے ایک 4.5 جنریشن ٹوین انجن فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کا پروپوزل دیا ہے جو کی 25 ٹن کلاس کا ہوگا اور اسے کیریر آپریشنز اور ایر فورس کے آپریشنز کرنے کے لیے بنایا جائے گا اس کا کیریر آپریشنز والا ایک رافٹ ایر فورس کے ویریانٹ سے زیادہ بھاری ہوگا کیونکہ اس میں موڈیفائیڈ لینڈنگ گیرز ہوں گے اور باقی کوئی سسٹم ہوں گے جس سے یہ ایرکافٹ کیریز کے اوپر اپریٹ کر پائے انڈین ایر فورس والا ویریانٹ 1.5 ٹن نیوی کے ویریانٹ سے ہرکا ہوگا اس کا فائنل ڈیزائن فیز ابھی شروع نہیں کیا گیا ہے اس کے فائنل ڈیزائن میں ای 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 اور میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ مارک 2 پروگرام کے لیے ڈیویلپ کی گئی ٹکنالوجیز کا استعمال کر کر اس میں چینجز کیے جائیں گے ای ڈی ای کے چیف کا کہنا ہے کہ اس کی پہلی فلائٹ دوہزر شبیس میں ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ اسے نارڈ اور فنڈنگ اسی سال دے دے جو کی ہونا بلکل انلائکلی ہے نیوی اس پروجیکٹ کو پارشلی فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے جو کی فنڈنگ وہ اپنے خود کے فنڈ سے کرے گی اگر انڈینئر فورس اور منسٹری آف ڈیفنس اسے باقی کی سٹیجز میں فنڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی فائنیشل آسپیکٹ کے اوپر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے انڈینئر فورس کو تقریباً دو سو فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے جو کی وہ اپنے جیگوار اور مک ٹوئنٹی نائن اور میرائی ٹو تھاؤزن فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے انڈیکٹ کرنے والی ہے انڈینئر فورس اپنے پرانے فائٹر جیٹس کی ریٹائرمنٹ دو سو فائٹر جیٹس کے بعد شروع کر دے گی اور اس نیم فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے انڈینئر فورس ایک سو چودہ فائٹر جیٹس کا ایم ایم آر سیہ ٹو پائنٹ او ٹینڈر چلا رہی ہے انڈینئر فورس نے اس سے پہلے دو سو ایک میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ مارک ٹو فائٹر جیٹس کو انڈیکٹ کرنے کا پلان بھی کیا تھا جو کہ دوزر بائیس میں اپنی پہلی فلائٹ اچیف کرے گا انڈینئر فورس نے ایٹی تھی تیجس مارک وان اے فائٹر جیٹ کو انڈیکٹ کرنے کے لیے بھی کمیڈمنٹ دی ہے جس کی ڈیل بہت جلد سائن ہو جائے گی انڈینئر فورس اس کے ساتھ میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ مارک ٹو پروگرام کو بھی پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اس پروگرام کو ایکٹیولی منیٹر کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس فائٹر جیٹ کی پیڈکشن دوزر ستائیس میں سے چال ہو جائے کوئی سورسز کا کہنا ہے کہ انڈینئر فورس ابھی یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک فورس انڈینئر سی ڈیویل بہت جیٹ کی ڈیویل بہت جیٹ کو فنڈ کرنے کے کیویبر ہے یا نہیں کیونکہ انڈینئر فورس اس سے پہلے ہی بھی تین فائٹر جیٹ فائٹر جیٹ پروگرام کو فنڈ کر رہی ہے جس میں اے ایم سی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ پروگرام اور تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ شامل ہے اگر انڈینئر فورس ان تینوں فائٹر جیٹ کو ڈیویل بہت کرنا اور انہیں اڈکٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے پاسیبل نہیں ہوگا تو اس لئے انڈینئر فورس ابھی یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا وہ ان فائٹر جیٹ پروگرام کو سپورٹ کر بھی پائے گی یا نہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہے تو آپ اس کو جویل لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی مات رو